اسلام علیکم جی آئی ایم ایف کی ٹیم مذاکرات کے لیے نوے اجلاس کے لیے پاکستان میں موجود ہے اور اس اجلاس کے بعد یا اس وفت کے دورے کے بعد پاکستان کی معاشی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے تو خاصہ امپورٹنٹ ہے یہ دورہ اگر تھوڑے سے نکات دیکھ لی جائیں سب پہلے اگر علامیہ ڈسکس کر لیا جائے جو کہ پہلے دن کے راؤنڈ اپ کے بعد میٹنگ کے بعد جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے یقین دھیانی کرائی ہے کہ جو آپ کا پسا ہوا طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے ریلیف پروگرام کو کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کہ آپ ختم کریں اور ساتھ ساتھ علامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم ان کی کنڈیشنز کو مان رہے ہیں ہمیں وقت دینے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے لیکن آئی ایم ایف کا یہ دورہ اتنا اہم ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو ٹوٹل معشیت کا دارم و دار ہے وہ اس فیصلے کے بعد ہوگا کہ آئی ایم ایف کیا پاکستان کی قسمت کا ڈسین لیتا ہے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہم تک پہنچے ہیں آئی ایم ایف کا جو مشن ہے اس کے چیف نیتن پوٹر کی سربراہی میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس آگرار کے ساتھ اور فینینشل ٹیم کے ساتھ اس میں نئے جو ٹیکسز ہیں عوام پہ وہ لگانے کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس میٹنگ سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کو جو ٹیکس اور نون ٹیکس کی مد میں معاملات ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی تو دو سو سے چھ سو ارب روپے تک کے زافی ٹیکس لگنے کا امکان ہے پاکستان کی عوام پر آئی ایم ایف وفد سے مزاکرات میں تیہ کیا جائے گا کہ کتنے نئے ٹیکسز لگیں گے اور کتنے نون ٹیکس بیسٹ اقدامات کیے جائیں گے کرز پروگرام کی بحالی کے لیے جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ان کو بالکل ماننا پڑے گا اب کون سی شرائط ہیں پہلے تو خیر پاکستان نے یقین دہانی کرائیے کہ جو بجٹ کسارہ ہے چار اشاریہ نو فیصد تک اس کا وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے کہا گیا اور ساتھ ساتھ جی ڈی پی کا بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ پرائیمری کسارہ جی ڈی پی کا زیرو اشاریہ دو فیصد رکھنے کا وعدہ کیا گیا ہے اب آئی ایم ایف نے بھی کچھ کنڈیشنز جو ہے وہ جو کہ انفارمل ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں وہ آئی ایم ایف کے آج پہلی میٹنگ میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ان میں سب سے امپورٹن یہ ہے کہ جو برامدی شبہ ہے جو آپ کے ایکسپورٹ کا دپارٹمنٹ ہے اس کو ایک سو دس ارب روپے کا جو استثناء دیا گیا ہے ایکسپورٹر کو جو گزشتہ دور حکومت میں دیا گیا تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے ایف بی آر کی طرف سے جو ان کو حدف دیا گیا تھا ساتھ ہزار چار سو ستر روپے ٹیکس وصولی کا اس کو ہر حال میں پورا کیا جائے گا اگر ہم بات کریں گردشی جو کرزیں ہیں ان میں خاطر خواب کمی لانے کے حوالے سے بھی کنڈیشنز موجود ہیں آئی ایم ایف نے ایک اور بڑی جو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جو خبریں آپ کو موصول ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے وفد نے جو پیٹرولیم لیوی کی مد میں آٹھ سو پچپن ارب روپے کی وصولی کا حدف پورا کرنے کا ایک مرتبہ پھر سے کہا ہے اور یہ کنڈیشن رکھی گئی ہے ریاستی کمپنیاں اپنی کارکردگی کو بہتر کریں تاکہ خسارہ ختم ہو سکے آئی ایم ایف نے نشکاری پروگرام پر عمل درامت کرنے کا بھی کہا ہے جبکہ مالی خسارے اور نقصانات کی نشاند ہی کی ہے آج آئی ایم ایف کی میٹنگ میں آئی ایم ایف کے وفد کی جانب سے اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آپ کے توانائی سیکٹر میں جو گردشی کرزیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی پر بات چیت پر الحل ہوئی ہے وہ کمیٹی ریسائیڈ کرے گی کہ کیا کرنا ہے توانائی کے شعور میں اسلاحات پر بھی بات چیت ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ جو اگر ہم بات کریں پیٹولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے حوالے سے تو بلکل فروری میں پیٹولیم مسنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی کیونکہ آئی ایم ایف کے شرائط موجود ہیں نئے ٹیکسز آئے دوں گے کیونکہ آئی ایم ایف کنڈیشنڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کے لیے بری خبر یہ بھی ہے کہ اگر یہ مشن جو ہے وہ نوہ جو جائزہ اجلاس کے لیے آیا ہوا ہے یہ اگر پاکستان کے حق میں فیصلہ کیے بغیر جا کے جو ہے وہ نیگٹیو رپورٹ دیتا ہے تو پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے اس کی مزید ابتری کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے کیونکہ تمام طرح جو آپ کے انٹرنیشنل ایڈ ہے جو کرزیں ہیں وہ لنکٹ ہیں آپ کے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ اگر آئی ایم ایف پروگرام کامیاب نہیں ہو پاتا تو جن دوست ممالک نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے جو کہ اپنے پیسے آپ کے ایکاؤنٹس میں رکھ کے آپ کے ریزارفز کو پورا کرنے کے حوالے سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے آپ کو سعودی عرب کی طرف سے آپ کو چین کی طرف سے آپ کو کسی ملک کی طرف سے کوئی ایڈ نہیں ملے گی اگر یہ آئی ایم ایف پروگرام کامیاب نہیں ہوتا ہے فرس میٹنگ ہوئی ہے لیٹسی کے آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو فنانشل ٹیم ہے وہ آئی ایم ایف کے وفد کو کنونس کر پاتی ہے یا نہیں لیکن فلحال پاکستان کے پاس اس کے راوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے آئیت کردہ تمام تر شرائط کو مان لیا جائے